اسلام علیکم دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈی این اے کے اندر موجود ہسٹرون پروٹین کا کیا فنکشن ہوتا ہے تو دوستو آج ہم پڑھیں گے ڈی این اے کے اندر موجود ہسٹرون پروٹین کا فنکشن دوستو قدرت نے جہاں میں جتنے بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ بلکل بھی بے وجہ پیدا نہیں فرمائی بلکہ ان کے پیچھے بہت بڑی وجہ بڑی راز اور بڑی حکمت ہوتی ہے تو دوستو آج ہم ہسٹرون پروٹین کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ پروٹین ڈی این اے کے اندر کیا کام کرتی ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ ڈی اے نے ایک بہتی لمبی رسی نمات چیز کرومائٹن سے بنایا ہوا ہے اور یہ کرومائٹن لمبی دھاگے کی صورت میں ہے اگر یہ نیوکلس کے اندر اسی طرح پڑھا ہو تو نیوکلس میں جو بھی اس کا نظام ہے وہ درہم پر ہم ہوگا تو دوستو قدرت نے اس کو ہسٹرون پروٹین کے ذریعے لپیٹ کر کرومسومس کی صورت میں ایک ترتیب میں رکھا ہے تو دوستو یہ کرومسومس کی صورت میں اور اس کے اوپر جینز بھی بہت اچھے ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں دوستو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹرون پروٹین دی اینے کو لپیٹنے کا ایک ذریعہ ہے دوستو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ ہسٹرون پروٹین کے اوپر دو بار دی اینے لپٹا ہوا ہے دوستو اس یونٹ کو نیوکلیوزوم بھی کہتے ہیں یعنی ہم اسے ڈی اینے کے پیکنگ کا یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں دوستو ہوجیتا اس کا ایک فنکشن اب ہم پڑھیں گے اس کی دوسرے فنکشن کے بارے میں دوستو آپ کو پتا ہے کہ ڈی اینے نیچر میں ایسیڈک ہوتا ہے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ تو دوستو قدرت نے اس کے ایسیڈک نیچر کو احتدال میں رکھنے کے لیے اسٹرون پروٹین کو ڈی اینے کے اندر بیسک نیچر دی ہے دوستو تاہم نیوکلک ایسڈ یعنی نیوکلس وہ ایسیڈک ہوتا ہے مگر اس میں تاہم ایسیڈک اور بیسک ہونے کی ایک خاص ریشو ہوتی ہے اور یہ ریشو کو احتدال میں رکھنے کے لیے قدرت نے اس میں ہسٹرون پروٹین سما رکھے ہیں تو دوستو یہ تھی ہسٹرون پروٹین کی دو فنکشن اور اس کے اور بھی بہت سارے فنکشنز ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا